موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سب سے پہلے میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں اور ان کے گھر والوں کو عید مبارک دل کی گھرائیوں سے دنیا بھر میں آپ جہاں بھی ہیں آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں یقیناً آج پاکستان میں عید کا پہلا دن ہے یو اے ای اور دیگر ممالک میں بہت سے ممالک میں آج عید کا دوسرا دن ہے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے اور اپنی حفظ و آمان میں رکھے اپنی گفتگو کا آغاز ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ بلکہ آپ یوں کہیے کہ دھمکی یا پیشنگوئی سے کروں گا ہمارے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ پیشنگوئی کی ہے یہ دھمکی دی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کا مجوزہ لانگ مارج جو اس مہینے کے آخر میں کرنے کا اعلان کیا ہے امران خان نے وہ خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے شیخ رشید ایک طویل عرصے سے ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اس ملک میں افرہ تفری ہو خانہ جنگی ہو خون ریزی ہو وہ جب بھی بات کرتے ہیں گراؤ جلاو پتہ نہیں کیا کیا اور گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے ان کے موں سے اچھے الفاظ نہیں نکل رہے اب شیخ رشید چونکہ لا والد ہیں انہوں نے شادی نہیں کی ان کی اولاد نہیں ہے ان کے والدین نہیں ہیں اور باقی جو بھائی بہنیں ہیں ان کی بھانجے بتیجیں ہیں مجھے نہیں معلوم ان سے ان کی محبت کا کس قدر رشتہ ہے لیکن کوئی بھی صاحب اولاد انسان کبھی اپنے ملک میں اس طرح کی پشنگوئیاں نہیں کرتا نہ ہی وہ ان کی تمنا یا دعائیں کرتا ہے شیخ رشید کی خواہش ہے کہ وہ رات کو سوئیں اور صبح ملک میں خونی انقلاب ہو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کسی خونی انقلاب کا متحمل ہو سکتا ہے کسی بھی خونی حادثے یا واقعے کا متحمل ہو سکتا ہے میں سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر مارشل آ لگے صرف اس لیے کہ اب وہ حکومت میں نہیں رہے یا وزیر داخلہ نہیں رہے وہ کافی عرصے سے عمران خان کو اکسا رہے ہیں فوج کو اکسا رہے ہیں اور اشتحال پھیلا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے اگر وہ اس طرح کی تقاریر کسی مغربی ملک میں کرتے امریکہ یا برطانیہ میں کرتے تو آج وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہوتے آج انہوں نے موجودہ وزیر داخلہ کو ایک ڈرگ سمگلر کا مخاطب کیا ہے کہ ایک ڈرگ سمگلر جو ہے وہ اس ملک کا وزیر داخلہ بن گیا ہے تو میرا شیخ رشید سے یہ سوال ہے کہ آپ کافی عرصہ وزیر داخلہ رہے اگر رانہ سناؤلہ پر ڈرگس کا مقدمہ تھا تو اس کو ثابت کرنا کس کا کام تھا آپ کی حکومت کا کام تھا کیا آپ کی حکومت ساڑھے تین پہنے چار سال میں یا جب سے رانہ سناؤلہ پر یہ حیرون کا کیس بنا کیا آپ اس کو ثابت کر سکے آپ نہیں کر سکے اس لیے ان کی زمانت بھی ہو گئی اور اسی طرح معاملات چلتے رہے تو کل کو بائزت طور پر بری بھی ہو جائیں گے اب شیخ رشید جو ہے وہ در حقیقت اپنی گرفتاری سے گھبرا رہے ہیں ماضی میں وہ اس طرح کے اعلانات کرتے رہے ہیں کہ ہتکڑیاں میرا زیور ہیں اور جیل میرا سسرال ہے کیونکہ ان کا حقیقی سسرال نہیں ہے یہ سارے جو بیانات ہیں یہ اس بات کی غم ماضی یا قاسی کرتے ہیں کہ شیخ رشید یہ جاتے ہیں کہ دنیا ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی اللہ نہ کرے ختم ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا کے بے شمار قبرستان ایسے افراد سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے ناگزیر قرار دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ نہ رہے تو دنیا نہیں رہے لیکن دنیا اپنی جگہ پر موجود ہے اور اسی طرح انشاءاللہ پاکستان بھی قائم دائم رہے گا بات ہے عمران خان کے لانگ مارچ کی یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے اللہ کرے اس میں خون ریزی نہ ہو اللہ کرے اس میں تصادم نہ ہو اللہ کرے یہ پر امن طریقے سے لانگ مارچ ہو عمران خان دھرنا دینا چاہیں اسلام آباد میں جتنے دن ان کی مرضی ہے وہ دھرنا دیں یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق جس طرح پہلے میں نے کہایا لیکن ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ہو تو وہ اس بے امنی یا بد امنی کی اجازت نہیں دے سکتی اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو بہانہ تراشا جائے گا سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان یہ مارچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا یہ مارچ کامیاب ہوگا لانگ مارچی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا اس کی بہت سی وجوات میں سے سب سے بڑی وجہ گرمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان کی جماعت کو وہ سہارے وہ بساکھیاں وہ سپورٹ حاصل نہیں جو ان کو دوہزار چودہ یا دوہزار سولہ میں حاصل تھی اگرچہ خیبر پخت امخواہ میں ان کی اپنی حکومت ہے لیکن کتنے لوگ نکلیں گے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ چاند رات پر خیبر پخت امخواہ میں کتنے لوگ اعتجاج کے لیے باہر نکلے دیگر شہروں میں جو صورتحالتی وہ آپ کے سامنے ہیں اب شیخ رشید کی گیدڑ بھگیاں اپنی جگہ سننے میں یہ آیا کہ وہ گرفتاری کے خوف سے روپوش ہیں مجھے نہیں معلوم وہ روپوش ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آئندہ لانگ مارچ سے پہلے پہلے بہت سے مقدمات قائم کر دیے جائیں گے بہت سے عمران خان کے ساتھی ان کو چھوڑ دیں گے یہ وقت بتا دے گا کہ حالات کس کروٹ جا رہے ہیں یا کس سنک میں جا رہے ہیں لیکن ایک بات ہے وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں وہ ملک میں افرہ تفریح کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں خدا نخواستہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی یا افرہ تفریح ہوگی تو یہ اس کی خان خیالی ہے ایسا ہرگز نہیں ہونے لیا جائے گا حال ہی میں وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب اور دورہ کر کے آئے ہیں یو اے ای کا ان دوروں کو انتائی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے آٹھ عرب ڈالر کا پیکج امدادی پیکج سعودی عرب نے اس کا اعلان کیا ہے تقریباً دو یا تین عرب ڈالر کے پیکج کی توقع ہے یو اے ای سے تو اس سے حالات معیشت کے حالات بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے ایسی صورتحال میں اگر ملک میں افرہ تفریح یا خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کیا ہمارے دفاعی ادارے قومی سلامتی کی ادارے اس بات کی اجازت دیں گے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت شیخ رشید سمیت ان لوگوں کو معلوم ہیں کہ اگر یہ موجودہ حکومت ملک کو موجودہ معاشی بوران سے باہر نکال دیتی ہے معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کر دیتی ہے پاکستانی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو جاتا ہے ملک میں ترقی کا پیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی یہ صرف دو تین مہینوں کی بات ہے اور اس کے نتائج دو تین مہینے میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور موجودہ حکومت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کی اپنی جو سیاسی زندگی یا اس کا جو اپنا استحقام ہے وہ خطرے میں پڑھے ابھی تک تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت سے سیاسی تجلیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بہت سبر کا مظاہرہ کیا ہے اور یہی سبر ہے کہ اب عمران خان کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھئے کہ عمران خان اب اس طرح کہ اگریسیو نہیں ہے جاریانہ رویہ نہیں ہے ان کی گزشتہ ایک دو میڈیا ٹاکس اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ عمران خان اب کافی حد تک دباؤ میں آ چکے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ایوی نیوز تھے وہ جو راستے تھے جن راستوں سے وہ اداروں پر اٹیک کر رہے تھے اب ان کو پلگ کرنا شروع کر دیا ان کو بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ مزید دفاعی پوزیشن میں جائیں گے اب ان پر ایسے الزامات لگائے جائیں گے کہ وہ دفاع کی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ میں کرپشن کی ایسی داستانیں ہیں جن کے ثبوت کٹھے کیے جا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے چیزیں سامنے لائے جائیں گی ابھی تک تو ان کی کچھ مخرب اخلاق یا نازیبہ ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے لیکن آپ دیکھئے گا کہ آنے والے دنوں میں اسی مہی کے مہینے میں عید کے بعد آپ دیکھئے گا کہ ایک سے بڑھ کر ایک ان کی حکومت کے دوران ہونے والے جو کرپشن کے جو معاملات ہیں یا کرپشن سکینڈلز سامنے لائے جائیں گے ویڈیوز کے حوالے سے اور ایک اور انتہائی عام ایشو ہے کہ ایک پاکستان کا دوست ملک ابھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اس پر یہ بات ہوگی فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ